بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ انٹرمیڈیٹ سالے دوم کے اردو لیکچر کے ساتھ میں محسن خلیق آپ سے مخاطب ہوں ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع خط نویسی ہے خط اروی زبان کا لفظ ہے جس کے لقوی معنی لکیر یا نشان کے ہے کوئی بھی لکیر کھینچی جائے خط لگایا جائے لیکن یہاں پہ ہم جس خط کی بات کرنے ہیں وہ مجازی معنی میں ہے خط ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس میں آپ کسی کو اپنے حالات و واقعات سے آگاہی بخشنے کے لئے آپ کسی کے نام بھی کوئی تحریر لکھتے ہیں تو خط کو ایک تحریری ملاقات بھی کھا جاتا ہے ایسے تو خط عدبی صنف نہیں ہے مگر کچھ شعراء کچھ لکھاری ایسے بھی ہیں جن کے خطوط کو عدبی مرتبہ بھی اصل ہے جیسے مرزا حصد اللہ خان غالب ان کی شعراء جتنی شاعری کی وجہ سے ہے اتنی خطوط کی وجہ سے بھی ہے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رشید احمد صدی کی ان تمام کے خطوط آپ اپنے اس لیبس میں بھی پڑھتے ہیں تو خط سے مراد ایسی تحریر ہے جو آپ کسی کو لکھتے ہیں اب خطوط کی آگے کافی اقسام ہوتی ہے جن میں ایک شخصی خطوط ہے شخصی یا نجی خطوط وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنے عزیزوں رشتے داروں کو دوستوں کو اور ایسے افراد کو لکھتے ہیں جن کے ساتھ آپ کا بے تکلفی کا تعلق قائم ہوتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا مشاہیر یا مشہور شخصیات عزیزوں کے خطوط تو جب ہم ان کے شخصی خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان کے ذریعے میں ان کی زندگی کو جاننے کا بھی موقع ملتا ہے اس کے بعد ہے عمومی خطوط یہ وہ ہوتے ہیں جو لکھے تو کسی ایک شخص کو جاتے ہیں لیکن اس کا مضمون کسی ایک فرد واحد کی طرف سے نہیں ہوتا ہے اس کی مثال کے طور پر میں آپ کو یہ جو ہمارا آج کا خط ہے جو ہم نے پڑھنا ہے اخبار کے مدیر کے نام بڑھتی ہوئی مہنگائی کی حوالے سے تو ہمارا آج کا یہ خط یہ عمومی خطوط کی زیل میں آتا ہے اس کے بعد کاروباری خطوط کاروباری خطوط وہ ہوتے ہیں جن میں کاروبار کے یا کرائے کے جس طرح کرایہ دار اور مالک مکان کی خطو کتابت یا مالک مکان کی مکان کی تعمیر کی طرف توجہ مبزور کروانی اس طرح کی خطوط کاروباری یا معملاتی خطوط کہلائے جاتے ہیں اس کے بعد آگے ہے رسمی خطوط وہ ہوتے ہیں جو کسی ایک شخص کو یا کئی افراد کو کسی شادی بیعہ میں یا علمی عدبی مذہبی ثقافتی تقریب میں شرکت کرنے کے لئے لکھے جاتے ہیں آج کل کے دور میں ان کی ضرورت بہت کمی محسوس کی جاتی ہے کیونکہ اس کی جگہ کارڈز نے لے لیے شادی کے دعوت نامے یا کارڈز اور اس کے بعد ہیں سرکاری خطوط یہ وہ خطوط ہوتے ہیں جنہیں آپ پبلک نوٹس بھی کہہ سکتے ہیں یہ مختلف دفاتر محکموں یا حکومتوں کی طرف سے عوام کو لکھے جاتے ہیں اور یہ ان کی نویت سرکاری ہوتی ہے آج کا جو کہ ہم خط پڑھنے جا رہے ہیں مدیر کے نام بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے تو سب سے پہلے ہم خط کے حصوں پر بات کر لیتے ہیں کہ خط کے حصے کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے خط کا حصہ ہوتا ہے مقام روانگی اور تاریخ جس مقام سے خط لکھا جا رہا ہے وہ مقام کیا ہے اور کس تاریخ کو بھیجا جا رہا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر القاب و عداب پرانے دور کی خطوں کتابت کو دیکھا جائے تو بڑے بڑے طویل القاب و عداب لکھے جاتے تھے جن کا سلسلہ غالب نے آ کر ختم کیا تو القاب سے مراد آپ جس کے نام خط لکھ رہے ہیں اس کو مناسب الفاظ میں آپ نے مخاطب کرنا ہے تیسرا حصہ آداب و تسلیمات کا ہے السلام علیکم گہنا آداب بجا لانا آگے نفس مضمون ہے نفس مضمون جیسے کہ یہاں بھی میں نے لکھا ہوا ہے نفس مضمون سے مراد جو بات آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں جو معروضات آپ پیش کرنا چاہتے ہیں وہ معروضات ہیں پانچوے نمبر پر اختتام مکتوب ہے خط کا اختتام ہے اور اس کے بعد مکتوب علی یعنی جس کے نام خط لکھا جا رہا ہے اس کا نام اور پتہ یہ عموماً جو ہے یہ خط کے باہر ہی لکھا جاتا ہے مکتوب علی کا نام اور پتہ اچھا یہ کچھ اہم چیزیں تھی اور اس کے بعد کچھ اہم چیزیں ہمیں آپ کو اور بھی خط کے حوالے سے بتا دیتا ہوں کہ ان میں پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ خط لکھتے وقت آپ کا انداز تحریر اس طرح ہونا چاہیے کہ جس کے نام آپ خط لکھ رہے ہیں وہ گویا آپ کے سامنے موجود ہے دوسری بات یہ ہے مکتوب علی کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق آپ نے مخاطب کرنا ہے اگر آپ اپنے والد محترم کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہوگا آپ کسی دوست کو لکھ رہے ہیں تو آپ کا انداز اس کے ساتھ بے تغلفانہ ہوگا مذہبی شخصیت ہوگی تو اس کو اسی عطب و اعترام سے مخاطب کیا جائے گا تیسری اہم بات مدہ نگاریہ کے جو بات آپ لکھنا چاہتے ہیں آپ وہی لکھیں آپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں لکھیں گے اور اس کے بعد خط میں آپ جملے چھوٹے چھوٹے لکھیں گے بہت زیادہ طویل فکرات الجن کا باعث بنتے اور اگلی اہم بات کے خط کو آپ موضوع کے اعتباہ سے پیراگراف میں تقسیم کریں پیراگراف میں لکھا ہوا خط خوبصورت بھی ہوتا ہے اور اس سے بات کی تفہیم بھی بہتر طریقے سے ہوتی اور ایک اور اہم بات کہ آپ جہاں پر نام لکھیں گے وہاں پر آپ نے اپنا اصلی نام یا سکول کا نام بغیرہ نہیں لکھنا بلکہ آپ الف بے جیم سے ہی کام چلائیں آج ہم اپنے خط کی طرف چلتے ہیں جو ہم نے پڑھنا ہے بڑھائے موضوع ہے اخبار کے مدیر کے نام بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے خط ہے تو میں آپ کی توجہ دلاتا چلوں یہاں پر ہم نے جو پڑھا تھا مقام روانگی اور تاریخ تو اس کی جگہ پر آپ یہاں پر لکھیں گے امتحانی مرکز چونکہ آپ امتحانی مرکز میں تشریف فرما ہیں تو یہاں پر آپ اپنے شہر کا نام یا مولے کا نام نہیں لکھیں گے بلکہ امتحانی مرکز لکھیں گے اور اس امتحانی مرکز کا آپ کو ایک نمبر دیا جائے میں آپ کو خط کے حصوں کے ساتھ ساتھ اس کے نمبر بھی بتا رہا ہوں اگلی جو چیز ہے وہ ہے تاریخ تاریخ آپ نے اس پیٹرن میں لکھنی ہے جو میں نے سامنے لکھا ہے فرض کریں نو دسمبر دو ہزار بیس آپ تاریخ اسی طرح لکھیں گے یہ گنتی رومن لکھی ہوئی ہے آپ اس کو انگلیش میں یعنی اگر ایسے بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں نو یہ والا نو بھی لکھنا چاہتے ہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں لیکن پیٹرن یہی رہے گا اس کا بھی آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے القاب جہاں پر چونکہ ہم نے اخبار کے مدیر کے نام خط لکھنا ہے تو ہم لکھیں گے محترم مدیر اور اس کے بعد یہ والا نشان یہ لازمی آئے گا اسی حرف ندائیہ کہتے ہیں محترم مدیر اور آگے اس کے اخبار کا نام روزنامہ نوائے وقت نوائے وقت یا کوئی بھی اخبار کا نام آئے تو اس کو آپ نے انویٹر کو ماز میں ہی لکھنا ہے یہ بھی ضروری ہے بلکہ خط لکھتے ہوئے بھی جہاں بھی اس کے اخبار کا اگر کئی نام آ جاتا ہے تو اس کو آپ انویٹر کو ماز میں ہی لکھیں اس کے بعد آداب و تسلیمات کی باری تو آپ السلام علیکم لکھیں گے اور السلام علیکم بھی ایسے ہی لکھیں گے علیف لام سین لام علیف لامیم اور علیکم بعض بچے ان دونوں کے دمیان واو بھی لگا دیتے ہیں واو نہیں لگانی بلکہ یہ جیسے آپ کے سامنے السلام علیکم لکھا ہوا ہے اس کو غور سے دیکھ لیجئے آپ نے ایسے ہی لکھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو ایک نمبر دیا جائے گا السلام علیکم کہا کر مخاطب کریں گے اور یہ خد چونکہ اخبار کے مدیر کے نام ہے تو آپ آپ کے آپ کہیں گے السلام علیکم آپ کے مؤکر جریدے کی وساطت سے جریدہ بھی اخبار یا میگزین کوئی کہتے ہیں مؤکر وقار والا تو آپ لکھیں گے آپ کے مؤکر جریدے کی وساطت سے وساطت سے میں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے متعلقہ اکام کی توجہ مبزول کروانا چاہتا ہے اس مسئلے نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے ہر کوئی اس کی وجہ سے مصیبت کا شکار ہے مہنگائی نے نہ صرف غریبوں بلکہ امیروں کا بھی جنہ لو پر کر دیا یہ آپ کا پہلا پیلا گراف ہوگا جس میں آپ اپنے موضوع کا تعرف کروائیں دوسرے پیلا گراف میں آپ مہنگائی کی وجہ یا مہنگائی کے اس رات پر ازادے خیال کر سکتے ہیں کہ مہنگائی پریشانی کی علامت ہے اس کی وجوہات میں دولت کی غیر مساویانہ تقسیم ہے محدود وسائل کا ہونا ہے ذرائع عمدنی کا قلیل ہونا ہے جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے اور امیر طبقہ امیر سے امیر تر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا چلا جارے ہیں اس کے علاوہ سنتی شعبے کی پیداوار کا ناکافی ہونا اور ایک اور اہم معاملہ جس کا تعلق تاجر برادری کے ساتھ ہے وہ ہے ذخیرہ اندوزی کہ آج کا جو تاجر ہے وہ لالچ کے لیے اور زیادہ منافع کمانے کے لیے وہ چیزوں کو ذخیرہ کر لیتا ہے آدیس میں اس چیز کی سختی سے مضمت کی گئی ہے اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کو سخت سدا دینے کا حکم ہے تو اسے گراہ فروشی کہتے ہیں اس گراہ فروشی کی وجہ سے افراد کو ضروریاتی زندگی کی چیزیں مجسر نہیں آتی اور جب ان کی قلت پیدا ہو جاتی ہے جب ان کی شارٹیج ہو جاتی ہے تو پھر یہ تاجر لوگ مو مانگی قیمت وصول کرتے ہیں اور عمام کو چیز دیتے ہیں جس سے مہنگائی میں اضافہ ہوتے ہیں تو اسی مہنگائی کی وجہ سے پھر لوگ مجبور ہو کر چوری ڈکیتی اور اس جیسی وارداتوں میں ملوث ہوتے ہیں اور ان اناثر کے ہتھے چڑھتے ہیں جو ملک میں دہشت کردی پھلاتے ہیں اسی کی وجہ سے رشوت جیسی بیماری بھی معاشرے میں بڑھتی ہے لوگ اپنی ضروریات زندگی کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کے لیے رشوت دینے پر بھی مجبور ہوتے ہیں ملازمین ادم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں ان حالات میں مہنگائی کی وجہ سے ملک کے معاشی اور معاشرتی اور اخلاقی جو کردار ہے وہ بہت نازک مقام تک پہنچ جاتا ہے تو پاکستان کو مہنگائی نے بہت پریشان کیا ہے تو اس پر حکومت کو چاہیے اب آپ یہ اخبار کے ذریعے اصل میں حکومت کو پیغام دے رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ مہنگائی کے خلاف ٹھوس اقدامات کرے تاجر برادری اور سائبی استطاعت لوگوں کے ساتھ ایک تو اشیاء خورو نوش کی قیمتوں میں استحقام پیدا ہونا چاہیے فکس پریسیز ہونی چاہیے حکومت کی طرف سے اور جو لوگ اشیاء کو ذخیرہ کرتے ہیں ان کے خلاف کاروئی ہونی چاہیے بے روزگار افراد کے لئے روزگار کا بندوبست ہو تمام شہریوں کو علاج معالجہ کی سعودیات دی جائیں پرائس کنٹرول کمیٹی کو ایکٹیف کیا جائے فال کیا جائے تو آخر پہ آپ جو اختتام ہے ایک تو یہ لکھیں گے میں امید کرتا ہوں کہ متعلقہ اکام میرین تجاویز پر سنجیتی سے اور کریں گے اور ساتھ آپ لکھیں گے امید ہے کہ آپ میرین معروضات کو اپنے اخبار میں ضرور جگہ دیں اس کے بعد آپ اختتام والسلام نیاز مند نیاز مند یہ نام نہیں ہے جیسے آپ لکھتے ہیں نا آپ کا مخلص اس لئے نیاز مند یہاں پر نام کی بجائے آپ لکھیں گے یا حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے ان میں سے آپ کچھ بھی لکھیں گے پانچ نمبر آپ کو اس نفس مضمون کے ملیں گے اور ایک نمبر آپ کو اس کا ملے گا پانچ اور ایک چھے سات آٹھ نو دس دس نمبر کا آپ کا یہ خط ہوگا تو اس خط کو آپ نے بڑی خوبصورت طریقے سے ایک ترتیب کے ساتھ پیراگرافز کی شکل میں اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اس خط کو تحریر کرنا ہے تو امید ہے آپ کو آج کا لکچر سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ پر یہ خط ضرور لکھیں تو انشاءاللہ اگلے لکچر میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی السلام علیکم موسیقی